ممبر قانون ساز اسیمبلی چودری محمد یاسین نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لینے کے لیے اجلاس بلائے اور سیکیورٹی فوسز کی ادم فراہمی سے پیدا ہونے والے صورتحال کے مطابق اقدامات سے آگاہ کرے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمی ممبر آزاد جمہو کشمی قانون ساز اسیمبلی چودری محمد یاسین نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آزاد جمہو کشمی الیکشن کمیشن سیاسی قائدین کو اعتماد میں لینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے اور پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں سیکیورٹی فوسز کی ادم فراہمی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے مطابق اقدامات کرے انہوں نے کہا کہ آزاد جمہو کشمی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آزاد کشمی میں انتخابات ایک ہی دن انصاف کا تقاضہ ہے اور انتخابات فواج پاکستان کی نگرانی میں کروائے جائیں حکومتی ایجنڈے کے مطابق مرحلہ وار انتخابات کو تمام آپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے دھاندلی کی تیاری کر رکھی ہے جس کے لیے وہ اپنے منصوبے کے مطابق مرحلہ وار انتخابات چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ فواج پاکستان پر آزاد کشمی کے عوام مکمل اعتماد رکھتے ہیں